ڈوڈا کے بلاک بہگوہ کی گادی پنچائت ایک گاؤں گیور میں لوگوں نے لگائی سنگین الزامات کہا ہماری زمینوں سے بینا رضا مندی کے سڑک نکالی گئی کیا انتظام یا محکمہ بے خبر ہے ڈوڈا ہیڈکورٹر کا چکر کاٹنے کے بعد بھی انصاف نہیں ملا یہاں کی عوام نے سس پی ڈوڈا ڈی سی ڈوڈا زیلہ انتظامیوں سے لگائی پھر انصاف کی گوہار دیکھئے یہ ریپورٹ پنچائت گادی اے اور بھلے جو ہے سنول پڑتا ہے یہ لوگ ایک روڈ نکل رہا ہے جو دوسرے گاؤں کو پنیکٹ کر رہا ہے یہ لوگ اس روڈ کا بھی نام بتائیں گے آخر کیوں پریشان ہے اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ جاننا چاہوں گا کیوں آپ اس گاؤں کے لوگ جو ہیں کیوں پریشان ہے اور کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تھوڑا سا دیکھئے ایسا ہے یہاں ہمارے گاؤں کو نام سنول ہے اور یہاں ہماری ملک کی زمین جو دو زبرستی یہ تین گاؤں کے جو کچھ لوگ چند لوگ ہیں سبنی چند لوگ ہیں یہ سرپینچ یہاں کہتا ہے نمبردار سرپینچ کا نام یہ گولیک سنگھ والدے رگو ایک اپر دنوب گاؤں کا ہے بھگوان سنگھ والدے ترچھو ایک پی این جی بھی کمنا یہ کام کرتا نارنگ سنگھ والدے جگتو تو اس نے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے جو جیسی بھی مشیر کی اسی نارنگ کر کے دی کہ جیسے تیسے ہم اپنے گاؤں میں اوپر شارٹ کٹ کر کے ان لوگوں کی زمینوں میں سے اپنا راستہ پہنچائیں گے ہم نے کہا بھئی ہمارے دادا پرداد ہے کہ ہماری یہی زمین ہے اسی لیے پلے بوڑے ایسا مت کرو جو گورنمنٹ کا پرانا سروہ تھا اس کو پھالو کرو اس میں ہمیں ابجیکشن نہیں یہ وہاں پانچ پرسنٹ ہماری زمین جاتی تھی اس ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں تھا لیکن ابھی ذاتی طور جیلے ویاسی خسر نمر ہے پانچ سو ایسا ہی ہے اور پانچ سو اٹھات وٹا تیرہ سو چوبی اٹھا پانچ سو اٹھات ہے یعنی ٹوٹل ہماری بیس کنال زمین جاتی ترہ سے جاتی ہے اور پورے گاؤں کی پچاس کنال سے اوپر زمین جو ہے برباد ہوئی ہے یعنی جو کٹی میں روڑ کٹی میں آئی ہے اور جو ملوے میں دب گئی ہے وہ تھیل کرنے کے لائک نہیں ہے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی بات منکس روڑ کو ا Het Light تو اس نے diss rien لیاارا کپ یہ تو تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا ہمارے نالنج میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ڈڈڈی سی کا پیسہ اس میں لگا ہے بورڈ بھی دیکھا ہوگا آپ میں کے بورڈ پر ڈڈی سی کا چار لاکے قریب پیسہ ہے وہ یوز ہوا ہے لیکن میں یہاں جو علاقے کے لوگ ہیں جو جنتا ہے انو میں یہی کہا کہ دور زبردشتی ہم ہم Industry لوگوں نے چندہ کیا کہ آپ چندہ جائے تو چندے سے روڑ ہم نکالیں گے اور میرے پاس لیسٹ بھی ان کے چندے کی سرپینچ کی سرم لگی ہوئی ہے جو پینچے ان کے بھی لگی ہوئی ہے ملکہ پانچ بندے ہیں وہ انہوں نے بہادری کیا لیکن لوگ رو رہے ہیں بولتے ہیں کس کی بات دو زار روپے انہوں نے بس رکھی تھی جو عام لوگ ہیں لیبر یا مزدور دو زار روپے انہوں نے دس زار تو یہ پانچ لاکھ کچھ تیرہ زاریں انہوں نے کلیکٹ کیا میں آپ کو لیسٹ بھی دکھاؤں گا تو میری ڈی سی ڈوڑا ساپ سے ایس پی ڈوڑا ساپ سے گورنر جہنڈ کے اور ایسے چو دیسہ سے آراد ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سکتہ روائی کی جائے آج یہ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں کل کو کچھ اور مسئل ہوگا اس کے لیے چندہ کریں گے اس کا مہدو کال کو اگر ان میں سے کوئی ایمیلے ایمیلے ایمی بن جائے اگر ایسے لوگ تو یہ لوگوں کو کھا جائیں گے ان سے حصول کریں گے دیانہیا جیسے موڈی سرکار ہے وہ چھے زار سال کا دیتے ہیں پرابر طریقے سے اگر کوئی روڈ نکلتا ہے آپ جانتے ہیں اگر کوئی ڈپارٹمنٹ نکلتا ہے پرابر طریقے سے سروے ہوتا ہے اور سروے کے تہر ڈی پی آر بنتا ہے کیا وہ یہ ڈی پی آر ایسا ہے نہیں دیکھیں پیرے نمبر پر اس میں نہ گو میٹ کا سروے ہوا ہے نہ ڈی پی آر کلیرنس ہے اس میں پھلدہ پر رکھ روڈ کے سیو کا وہ کچھ نہیں ہے نہ پرابر سینکشنگ ہے نہ لوگوں کو کوئی کمپنسیش نہیں ملا ہے جن لوگوں کی زمین نے ڈی میج کی ہے نہ ان کی کوئی سہمتی ہے جہاں آپ کی زمین اگر آپ کی زمین گئی ہے کیا آپ نے کمپلینڈ نہیں کی کیا آپ نے کمپلینڈ نہیں کی ڈی سی صاحب کے پاس نہیں گئی اس وقت جو تصدار تھے میجی حسین صاحب ہم ان سے ملے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کو انسنی کر دیا پھر ہم یہ ایڈمیسٹریشن نے نہیں سنا اس باتے ایڈمیسٹریشن نے نہیں سنا انٹی صاحب کے پاس گئے تھے ایس پی ڈوڑا صاحب کے پاس گئے انہیں مار کی اپلیگیشن ایسا کے لیے تو سی صاحب کو ہم نے ساری کہانی بدائی کہ ہمارے پاس یہی زمین ہے ان کی اپنی جیسے ہماری زمین کے ساتھ جو روشنی اکٹی اسے ساتھ لگتی ہے پریمنات جو لمردار ہے یہ سیوہ سنگ ساتر کنال زمین اس کی ایک کنجلال ہے کلاس کا اس کی بھی لگتی ہے کوئی پچاس کنال انہوں نے وہاں سے نہیں لی تو جان بوچ کے جو ہماری زمین تھی تو ہماری کوئی تیس انال دو زمین ہے روشنی اکٹی اسی کو انہوں نے موڑ کاٹ کے پوری زمین ہماری تباہ ہو گئی اور میری ڈی سی ڈوڑا صاحب سے ایس پی ڈوڑا صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو زمینے نے دادا گریہ کر کے ہماری برباد کیے انہی لوگوں سے پیسہ حصول کر کے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ہمیں درائے جائے ایز پینلٹی تو گنڈوں کو سزا مینی ہے جیسے گلیر سنگ والدے رگو یہ گنگول گاؤں کا ہے ایک سر پینچ ایک سر پینچ اور پانچ سالوں میں اس نے ڈویلمنٹ کے لئے جو پیسہ آیا وہ اس نے خود بھائیا اپنے رشتداروں کو فائدہ پونچایا اور ڈوڑا میں اس نے لائن کے پاس پچاس لاکھا مقاون بنایا ہے اور میری ڈوڑا صاحب سے یارت ہے اس کی جانچ کی جائے اگر گورنمنٹ کا پیسہ اس نے لگایا ہے تو رکور ہونا سے ہے دوسرا ہے سیو اسی نمبردار تو یہ بھی فرادی ایک نمبر کا ہے یہ نمبردار جو ہوتا ہے گاؤں کا یہ بھی ہے گاڈی کا جو نمبردار ہے وہ سیو اسنگ ہے سنا فرمناس ہے تو یہ بھی ایک نمبر کا فرادی ہے چور ہے ملک گاؤں کا جو رکارڈ ہوتا ہے چولا چوکیداری کا وہ چڑھاتا نہیں یہ پرابر سے ایسے بھی کیوں کا رکارڈ سے نامی اڑا دیتا ہے اس کے خلاف ہی کاروائی ہونے چاہیے اور دوسرا نمبردار کھڑا ہونے چاہیے اتنے سارے جو نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ نو دس نام جو ہے ایک لسٹ تیار کی گئی ہے اور یہاں پہ ایک انہوں نے اف آ آ آر بھی کیا ہے چوکی پہ بھی کیا ہے یعنی کہ دیسہ چوکی کو بھی لکھا ہے لیکن تب بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے اور بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فائل جو ہے ان کے پاس ہے پوری زمین کے کاغرات جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ واقعہ بتا رہے ہیں تو یہ کتنا سچ ہے یہ سو پرسنٹ حقیقت ہے میری بھی یہ زمین ہے جہاں یہ دوار آپ کی زمین بھی ہے آپ سے بھی سبردستی روڈ ہاں خاصہ نمبر پانسو اکاسی پانسو اکاسی دو کنال یارم آلے ٹوٹل زمین چھے پیڑ آکھ روڈ کی وہ پانس ہزار کا بھیگتا تھا یہ جو دوسرا ہے یہ بھی پانس ہزار کا بیس ہزار میرے گھر میں دو بھائی وہ ان میرے دیں ایک کا شادی نہیں ہوا دوسری کا بھی نہیں ہوا ایک ہی پچاسی سالے دوسرا اس سے چھوٹا ہے ان کا پالن گزر بھی مجھ پر ہی ہوتا میں تو بھی روزگار ہوں مجھگوری کر کے تو ان کو بھی گزارہ چلنا پڑ اپنے پریوار کا بھی گزارہ کرتا ہوں اب یہ لوگ یہ ہی لے جائیں گے میں ان کا کیا کروں گا میری میڈیا سے یار جے کہ ان کا بھی ایک آنے کے کابل نہیں ہے میں اپنا گھر بھی دکھاؤں گا اور وہ بھی دکھاؤں گا ان کا بھی ایک خوٹو لیجی کیا وہ کیسے ان کا پالن ہوگا ان کو روڈ سمیں نکالتے ہیں مارا بھی جب وہ روڈ نکالتے سمیں یہاں آئے تھے جب نکلی تھی روڈ یہاں پہ تو اس ٹائم کچھ بولا تھا آپ نے کہ ہماری زمین میں یہاں نہیں تھا اس وقت میں جمعوں میں تھا تو میرے بھائی آیا تھا جو پچاسی سال اس کے یہاں کے نائف سرپینج نے مارا اور اس کو مارا تھا سب آدمیوں کے سامنے سب آدمیوں کو پتا ہے نائف سرپینج سنجو 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 وہ کیا ہے وہ وارڈ میمبر وارڈ میمبر وارڈ میمبر وارڈ میمبر اس نے اس نے کس بیس پہ ان کو مارا تھا میرا بھائی بھوڑا جو ہے چی سال وہ بولتا تھا بھائی میں نہیں دوں گا زمین یہ نہیں دوں گا ہمیں ہے یہ اسی پر در گزرے تب مارا اس پہ تاب سے وہ منٹل ہو چکا ہے میرا بھائی اس کا بھی میڈیکل کراو جو مرجی کراو دیکھ لو سر کا جہن تاب کا ہی ہے تو کیا کیوں نہیں ہوئی جب آپ کوٹ تک بھی گئے اور پورا الیکشن دور تھا کوئی سنتا ہے نائی ہے ایڈوی سٹیشن کے آدمی الیکشن میں بیزی تھے تو اب سننے کے مطابق ایک گاڑی بھی رکھی ہے یہاں پہ اس کا کیا ماتصاد ہے یہ بھی پچیس تاریخ کو ادھری لاکر رکھی ہے اب اس میں بدماش لوگ لاتے ہیں ان کی سپلائی کے لیے ہے یا پرسرال یوز کے لیے ہے یا یہاں زمین کا قبضہ کرنے کے لیے ہے اگر کوئی بچہ ہمارا اس کو توڑے گا تو بھی وہ ہم پر ایف آئی آر کریں گے اچھے جب مجھے ایک بات بتائیے جب آپ سے پہلی یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے ایک روڈ لینی تھی سننے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہیں آپ کو اسورشن دیا تھا کمپنسیشن کے بارے میں کیا اس پہ سیٹسپائی تھی آپ انہوں نے بولا تھا کہ ہم گئیں گی آپ اس پہ سیٹسپائی تھی اگر میں نے بولا جو گورنمنٹ کا رول ہے گورنمنٹ کے رول کے مطابقی دے ہوگے تو ہم سیٹیفائی لیکن وہ بھی چودہ فروری تک انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا آج دی نہ ہی کوئی اس کے بعد آیا چودہ فروری کی ڈیٹ چودہ فروری تک جو بھی گورنمنٹ کا رول ہے اسی کے مطابق دے دو ہم زمین دے دی وہ نے کچھ نہیں دی اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتے رات کو آتے جاتے ہیں بس یہ کچھ حالات کرتے ہیں رات بار کام لگا ہوتا ہے رات بار کام لگا ہوتا ہے رات کو یہ بار ڈنگے یہ نیچے پتھر دیکھو جو پھیکے میری زمین کوئی ڈی پی آر ہوتا ہے اس پارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں نہ دکھایا آپ نے پوچھا بھی نہیں ان کو کیسے کر رہے ہیں آپ نے اب وہ بولتے ہیں ہمیں آرڈر ہے اوپر سے کس کا آرڈر ہے نہ کوئی گوہ میر کا آدمی یہاں دیکھا کوئی جی کوئی ڈی ڈی کوئی نہیں چلی اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں یہ جو روڈ نکالا گیا کیا یہ لگل ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سافتورپیر کے لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں حالانکہ ایڈمیسٹریشن کی چکر بھی کاتے ہیں لیکن کوئی کاروہی نہیں ہوئی ہے اس لیے انہوں نے آج میڈیا کا سارا لیا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ جو ہے الاسر پرست جو گنڈا گردی کر رہے ہیں اس روڈ کو زبردستی لینے میں ایک گاڑی جو ہے یہاں پہ بیچ روڈ میں لے کے رکھے جس کا نمبر جے کے زیرو ٹو جے کے زیرو ٹو ایم فور نائن زیرو فائن یہ ماروتی ایٹھ ہنڈرڈ گاڑی ہے اس گاڑی کو یہاں پہ رکھا ہے اس کا کیا ریزن ہوگا وہ بھی ہم جانے کی کی کوشش کریں گے اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کا کیا کہہ رہا جناب آپ کا نام بتا ہے آپ نے نام سوامی راج ہے سوامی راج جی آپ یہی پہ رہتے ہیں اور کتنی حقیقت ہے جو آپ کے زمینوں کو کافی سارا نقصان گیا کافی پیڑ دیکھیں ہم نے اور اکھروٹ کے بڑے بڑے درخت گیرائے ہیں کافی سارا نوک چاہیں گے ایڈنیسٹیشی دے دیکھو یہ جو انہوں نے روڈ نکالا ہے جو زبردستی سے نکالا ہے خونہ گردی سے نکالا ہے کوئی یہ گورنمنٹ کا اس میں کچھ نہیں ہے جب یہ روڈ کا کام شروع ہو تھا اس تائم آپ یہاں پہ رہنگ مکان یہاں سے ایڈیٹ کامرات کامرات کو آپ کی زمین ہے یہاں پہ بلکل جناب آپ نے جب آپ کی زمین سے جب آپ کی زمین سے پیلا پنجا جب چل رہا تھا جیسی بھی جاری آپ نے روکنے کا نام لیا ان کو آپ روکنے وہ میری زمین سے آگے نکال گئے رات کو رات کو ہی لگتا ہے یہ پلین زمین ہے جی انہوں نے ماشین نکال دی پچھا تو جب میں صبح انہوں نے بولا انہوں نے بولا چکو انہوں نے کللائے بولا بگوان سنگھ جو ٹھیکے دار بناتا وہ بولا بہت اور میرے بائیوں کے ساتھ بولا کہ ہم یہ ملپا بھی ٹھیک کر دیں گے یہ دوارے بھی لگا دیں گے جب وہ دو تین دن ہوئے تو پھر پات میں وہ ترنا دکھانے لگے کہ نہیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے جو مرضی کرنا ہمارے خلاب کرو تو آپ ادنسٹریشن تسلدار صاحب بلکل جناب انہوں نے کہا کہ نہیں کہ ان کو اثرائز ہے وہ نکالی ہے مطلب کیسے اثرائز ہو کہ ان کے باس کوئی پروف ہے کیا ان کے باس کوئی آرڈر ہے گورمیٹ آرڈر ہے جس طرح گورمیٹ آرڈر ہے بڑے بڑے ٹھیکے داروں کو دیکھنے وہاں سے نکالی وہ وہ کچھ نہیں ہے اگر ان کے پاس ہوتا تھا وہ ہمیں کاغذ دکھاتے کاغذ کچھ نہیں صرف اور جو بھی آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یہ کال ہمارے کوئی بندہ بھی مار سکتے ہیں ہمیں بھی مار سکتے ہیں ہمارے موقان جلا سکتے ہیں دراتے دمکاتے بھی ہیں دراتے دمکاتے بھی ہیں اور جب بھی آتے ہیں یہ تو بیس پچاس آدمی آتے ہیں پورے علاقے کے جوڑ کر تو ہماری یہی آرڈ ہے سرکار سے کہ اس کا ہمیں کچھ مسلا ہونا چاہیے یہاں کے لوکلز ہیں بھائی صاحب آپ اپنا چاہوں گا جس روڑ پہ یہ اس وقت ہم موجود ہیں اس روڑ کا تھوڑا سا مجھے تفصیل سے بتائیں یہ روڑ جو ہے نکل کہا رہی تھی اور اس پہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے دئی klassک کے د گرانٹ اس میں پیسہ یوز گیا ہے اور اس کے بعد پبلک کھ گیا شنف کر کے پیسہ تھا وہ یوزarb یہ کتنی حقیقت ہے اور کیا کچھ سچائی ہے صرف یہ ہے ہمارے چاہ چاہ جی نے آپ بھی بولا یہ بلکل سچی بات ہے conteúdo یہ ڈیکھ کی رہا ہے کہ انہوں نے روڑ نکالی ہے ضبیاستی کرتے ہیں روڑ رات کو نکالی ہے روڑ رات کو نکالی ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے روڑ کب نکالی ہے نہ اس پر کسی گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ یہاں یہاں سے روڑ نکلی گی نہ کوئی پیماش پیجے یا ہے نہ کوئی پتواری صاحب آئے نہ کوئی گورنمنٹ ملازم کوئی بینی آئے جو ڈپارمنٹ کا ملازم آتا ہے وہ پیماش کرتا ہے پیسے پیماش کرتا ہے زمین جاری ہے کیسے کیا ہو رہا ہے سر وہ کچھ نہیں ہوا ہمیں کوئی پتا نہیں ہی جب کام شروع ہوا تھا تو تب آپ نے کام شروع ہو ہوا تھا اسی میں ڈی 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 ڈیا ڈی 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 ڈیڈی ڈی ڈی ڈیڈ ڈی ڈیڈ ڈ ڈیڈ ڈ ڈیڈ ڈ ڈ شکتی پڈی tem میں آ آنے کسی پہ ہمیں گنا کسی پہ آمنے given نہیں نکالنی اچھا اسی بود گھٹن کرنا ہے کہ جب جب گورنمنٹ پلان میں یہ چڑے گی تو ہم بود گھٹن کر لیتے ہیں تو پڑھیار صاحب نے وہاں ریبن بھی کٹا تھا وہاں آگے ریبن شیبن کٹا تھا پڑھیار صاحب نے لیکن انہوں نے یہ نہیں برا تھا کہ روڈ آپ نکالو سے گھٹن کرنا ہے ہم نے جیسے بھی اسی ٹائم واپس چلے گئی جب پڑھیار صاحب آئی تھی اس ٹائم واپس گئی تھی پھر انہوں نے رات کو کئی پلانی کی پلانی کی رات کو کئی رات کو صاحب ہم جب گھر اپنے گھر میں گئے سب سوئے گئے گھر جا کے اس کو آسا رات کو آئی اور یہاں تک پہنچ گئے تھا رات کوئی یہ ہمارے کھیت پلان تھے آسان تھی یہاں سے آگے بند کر دینی تھی یہاں سے آگے بند بھی کی اس ٹائم بھی بڑی کوشش کی تھی ہمارا چارچا جی گئے ہم لگے تھی وہ انہوں نے جی یہ بولا ہے کبھی تیاز صدار کے صاحب کے پاس جائیں وہ بولنے گے نے جی ان کے واس آر ہے وہ بے کوپ رہنے جی ان کے واس آر ہے ہم نکالتے ہیں ایسے بولتے ہیں جو کریکٹر روڑ ہے تو سر ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے سر دیکھو یہاں ہم نے مکھی بودھ دی تھی زرزرہ اس پہ ہم نے مکھی بودھ دی تھی راج میں بولی سر پرسون نے زور زبرستی کی رات کو آئے اور سر ہمیں نہیں پتا کب آئے مگر ہمیں صبح ہی گاڑی آنجے کی شام کو گاڑی جو ہوتی وہ بسٹینڈ پہ لگی ہوئی تھی یہ والی گاڑی جو ہمارے ہوتی یہاں پہ 800 یہ رات کو وہاں بسٹینڈ پہ لگی تھی تو صبح جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ گاڑی نہیں ہے تب تو کہ چارچہ جی نے آواز مارے بولا ادھر آؤ تو دیکھے ہم نے سر یہاں پہ یہاں پہ نشان دکھ رہا ہے نا یہاں پہ یہاں پہ پول لگے تھے تار لگی ہوئی تھے چارچہ جینے لگایا تھے اچھے سے یہاں سے کرسنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ کھترے گوڑے چلاتے تھے ہم نے مکی وہ یہ سر فسل لگائی ہے ہم نے میند کی ہے ہم نے کھیت میں سر یہ نکال کر یہاں نکال کر یہاں رکھتے ہیں ہمارا کھیت ہے ہمارے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے چا اگر آپ بھی ڈپارٹمنٹ یا وہ بندے روڑ لائیں نکالنے کے لیے آئیں گے چاہ نکال دینے دو گے یہی ہی روڑ ہے ہمارا کھاں نکال کے ہی ہے ہمارے جرہی ہی ہے ہمارے پاس ہونکہ ہر ایڈویسٹیشن ہوں ہوں ہمارا بند بس کر دے ہمیں ایڈوڑ کو لے جائے ہمیں کافی بار ایڈویسٹیشن کے پاس بھی گئی لیکن بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی سوائی نہیں ہے آئا صار نہیں سوائے کیونکہ اچھلی میں آج کہا تھا شاہ ہے کشی ایڈویسٹیشن کے دور تھے کہ یہ سنول جو ہے گاؤں جو ہے اور چاچا جان سے بھی تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ کافی کہانی جو ہے لنبی ہوتی ہے یہ ایک روڈ بن رہا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ کیسے کیا بن رہا تھا اس وقت تو میں روڈا میں تھا ماں میری بزمار کیا لیکن انیلیکل طریقے سے کیا ہے اور اس کی پچیس تاری کو اسے چو کو انفارمیشن دی گئی اس کی کاروائی نہیں ہوئی آج تک پچیس تاری کو اسے چو کو بھی انفارمیشن دی گئی ہاں اس کی گاڑی کیا گاڑی کیا یہاں ہے کہاں سے آئی کیاں آئی کیا سے آئی مکی میں ہلا صدق تو مانے کے لیے انکو لیکن یہاں مکی بیجی ہوئی ہے یہ ہے کھیت ہے یہ 카یت میں ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے کیوں لائی پوسرنے چاہیے گاں کوئی چاہیے گاں کوئی سادق میں یہاں کچھ نہیں ہے تو کیا بتانا چاہیں گے یہ کووڑ بنکل رہا ہے اور ڈڈی روڈ نہیں جی روڈ کچھ نہیں جی جو رات کو آتے ہیں اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کاروائی ہونی چاہیے اگر نہیں ہونی تو کاروائی تو ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی کاروائی ہونی چاہیے تو آپ نے ناظرین کہانی ضرور دیکھی ہوگی کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ کیس طرح نائنصافی دوسرے گاؤں کے لوگ کر رہے ہیں آخر کار کیا وجہ ہے یہاں کے لوگوں نے یہ بھی ایبن کٹا ہوا تھا اب وہ وہی جانتے ہوں گے اور یہ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا آپ کچھ بتایا ہوگا لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ایڈنسٹریشن جو ہے کیوں نہیں سن رہے ہیں ان لوگوں کے گریب لوگ جو ہے ان کے پاس اتنا ہی سارا یہاں پہ جو ہے ملکی تیراغبہ اگر مانتے ہیں کہ اگر سٹیٹ لینڈ ان کے پاس ہوگا تب بھی کوئی کاغذات ہوتا ہے لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ملکی تیراغبہ ہے کیوں نہیں دیں گے بھی ہیں تو یہ گئیں آخر کار ان کا ذمہ دار کول ہوگا امید اور توقع آپ ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ اور تحصیل دار بھاگوا پہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاؤں کہ اگر پرکش نمبر ٹو کوئی اپنا بات رکھنا چاہے آپ بھی ہم سے کنٹیکٹ کریں آخر کیسے یہ روڈ لی آخر کیا واجہ رہی کیا آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ آرڈر تھا کیا آپ کے پاس کوئی کاغذات میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے اگر آپ بھی کنٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ ہمارے نیچے دیئے کنٹیکٹ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں